بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زفر اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی یوٹیوب چینل زفر اقبال افیشل ناظرین میں آج ایک دوہ پھر خونی دو میل کے بات کر رہا ہوں تو یہ جو پہلے میں نے ہی نام اس کا رکھا تھا خونی دو میل تو خونی دو میل ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ عادثات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر اس کا نام میں خونی دو میل رکھا گیا ہے تو یہ عادثات کا جو سسلہ ہے یہ متواتر جاری ہے اب یہ کون عادثہ یہاں پر ہوا ہے وہ جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آج سے تین چار روز پہلے یہاں پر ایک کار گری ہے اور ابھی تک جو باڈی ہے وہ اس کو اتلاش کیا جا رہا ہے ابھی تک باڈی مل ہی نہیں ہے تو ابھی یہ میں خونی دو میل آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں پر یہ خونی دو میل کا عادثہ ہوا ہے یہ میں اس وقت تک خونی دو میل کے بحث کر رہا ہوں جو یہاں پر ایک عادثہ ہوا ہے آج سے تین چار روز یہاں پر میرے پاس جن آدمی کا یہ عادثہ ہوا ہے وہ بھی میرے پاس بائی صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے یہ تعارف کرویں گے ان سے پر اس میں ملک شہباز صاحب یہ بتائیں یہ جو عادثہ ہوا ہے یہ کتنے دن پہلے ہوا ہے یہ تین دن پہلے ہوا ہے تو جو آدمی یہاں پر یہ تلاش کیا جا رہا ہے ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے شہزاد ہے اسے ویسے شہدہ 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 کیا ہے آج سے یہ شہزاد صاحب نام تھا ان کا اور ان کو پیار سے شہدہ کہتے ہیں آج سے یہ بتائیں کہ زیادہ تر لوگ اس کو دریاں میں تلاش کر رہے ہیں کیا حقیقت میں یہ دریاں میں گئے یا کہیں باہر آگے پچھے گئے یہ سچی بات پوچھے بھائیں یہ ہمیں بھی معلوم یا سکتا ہے یہاں پر کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ باڑی کو کہیں دریاں میں چلے گئے ہیں تو تلاش کریں لیکن ابھی تک کہ شوٹی کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ دریاں میں گئے ہیں یا کہیں ہو سکتا ہے باہر نکل گئے آج سے کے وقت کچھ پتا نہیں ہوتا کہ باہر نکل گئے ہیں لیکن ابھی تک کچھ میں لیکن زیادہ کوشش کی جاری ہے کہ وہ اچھا انتظار میں کہ شاید دریاں میں گئے ہیں سارے کام کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آدمی آگئے ہیں تو ان کے کتنے بچے تھے ایک بیٹی اچھا ان کی بیٹی آسے کے وقت ان کے ساتھ گاڑی میں کون کون بیٹی ہوگا تھا اچھا یہ جار بندے تو یہ جاں کتر رہے تھے تو کہاں سے آئے تھے دریاں سے آئے تھے جیادی کا وہ کمچھتا ہے دریاں کس جگہ سے آئے تھے دریاں ہم سے اچھا بہت سے لوگوں کو فی تک کنفیون ہے جی کہ یہاں پر یہ جیلنم سے آئے رہے تھے یہ اور بہت سے ایریاب دار ہے لیکن آج جو یہاں پر یہ ان کے قریبی ریلیٹی موجود ہیں تو وہ یہ دار ہیں یہ شہزاد اور افشادہ جن کا یہ آدھسہ ہوا ہے آدھسہ یہ نہیں کہ ہوا تو یہ بیسیکلی دریاں کا علاقہ کون سا بتائے جناب آپ یہ علاقہ کے نام میں وہاں سے آئے تھے تو یہ جاں کتا رہے تھے اچھا تدہ پانی شادی تھی اچھا تدہ پانی شادی تھی یہ گاڑی ان کی اپنی ذاتی گاڑی تھی یا کسی کی گاڑی تھی اچھا یہ ذاتی گاڑی تھی اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی ان کی بیوی اور ساس اور ایک خوبہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ریسکوی ہو رہا ہے تلاش کیا جا رہا باڑی اس حوالے سے آپ بتانا چاہے کس طرح کی کوشش کر رہے ہیں ساری اس طرح رسکیوں والے پہلے بھی آئے تھے یا پتہ مزفر آباد سے کوئی رسکیوں والے ٹیم آئی تھی وہ وہ کہتے ہیں کہ دو دو انگر کے لگاتے ہیں اور ان کی بیاس کا کم ہو جاتی ہے اس طرح پر ابھی تک نہیں ہے ملکہ آپ ہی کرتے ہیں ساری نہیں حکومت کے حوالے سے کس طرح کی کوشش ہو رہی ہے حکومت کے حوالے سے کس طرح کی کوشش ہو رہی ہے ایک یہاں پر تنظیم ہے نوید ویل فیر فانڈیشن آپ اس کے حوالے سے بتائیں کرامت اہدی صاحب ان کے سربراہ ہیں تو وہ کس طرح کی کوشش کر رہے ہیں نوید ویل فانڈیشن والے کر رہے ہیں اچھا آپ کے دیڑیال کے حوالے سے بتائیں دیڑیال کے لوگ یہاں پر آکے کوشش کر رہے ہیں جیہاں دیڑیال کے بھی لوگ آئے تھے ہماری اپنی اپنیٹیم کی نہیں نہیں کسی بھی پانی سے بارڈی کو تلاش کرنے کے لئے خاص ٹیم ہوتی ہے جو پانی میں چاہتی ہے کس طرح کو ٹیم آپ نے ہوا ہی ہے کس طرح کی ٹیم کو میپر سے کہہ رہے ہیں کشنا ہے کہ ٹھوٹے کوئی زندگی آرے ہیں جی اللہ تعالیٰ بہتر کریں جی اللہ تعالیٰ رحم کریں تو آپ کا جناب بہت سکریہ کوئی خاص پیغام جو آپ ہماری انتظامیہ تک پچھانا چاہتے ہیں انتظامیہ سے کہی ہے کہ ٹیم دین ہو گئے ہیں ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ جاری رکھتے ہیں کہ میں وہ سنیا کہ پہلے دن میں آئے ہیں دوسرے دن پاس میں بڑی کوشش کیا ہے اس کے بعد کوئی نہیں نہیں زیادہ تر کوشش آپ کے علاقے کے لوگ یہاں کے لوکل لوگ اور نوید ویرفر فونڈیشن کے یہ ٹرائی کر رہے ہیں ادروائید حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے ایسا کوئی بندباس نہیں کیا گیا ہے جس میں وہ حقین کو کچھ صبر دلاؤ سکیں یا پارٹی کو تلاش کر سکیں میں اس وقت خونی دو میل کے پاس کر رہا ہوں اور یہ آپ کے میرے پیچھے آپ لوگ اور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر خونی دو میل والی جگہ نظر آ رہی ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بیش مار آدھسات ہوتے ہیں اور ہر وقت آدھسات ہوتے ہی رہتے ہیں تو ابھی آپ لوگ کے سامنے میں نے بتایا کہ تین دیر یہاں پہلے ایک آدھسہ ہوا ہے خونی دو میل کے گریب جس میں ایک کار سے آدمی جو آ رہا تھا جو ڈڑھیال سے آ رہا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ اور ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے تدہ بنی جا رہے تھے لیکن خونی دو میل کے پاس ہی آدھسہ ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پر یہ آدھسہ ہوا ہے یہ والی جگہ بلکل خونی دو میل کے پاس ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ جگہ بھی ابھی دکھاؤں گا ابھی آپ لوگ کے سامنے وہ جگہ ہے جو خونی دو میل کے پاس ہے تو یہاں پر یہ دریاء بلکل آپ کے سامنے موجود ہے اور دریاء کے ساتھ ہی یہاں پر گاڑی گئی ہے یہ بھی آپ لوگ سامنے دیکھیں یہ جو آپ کو دریاء نظر آ رہا ہے اور دراء کے ساتھ ہی آپ کو ایک بڑے والا جو دراخت نظر آ رہا ہے تو یہاں تک یہ گاڑی گئی ہے اور یہاں سے گاڑی کو نکالا گیا ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے خونی دو میل کے بعد یہ ساری کے سارے جگہ آپ کو یہاں سے دکھائی جا رہی ہے یہاں پر یہ آج سے تیر روز پہلے گاڑی کا عادثہ ہوا تھا جہاں پر شہزاد صاحب جو کا عادثہ ہوا ہے اور ابھی تک ان کی باڑی نہیں ملی ہے اور باڑی کو تلاش کیا جا رہا ہے تو یہ والی خونی دو میل کے بعد یہ جگہ موجود ہے جہاں پر یہاں پر یہ آج کا عادثہ ہوا ہے یہ جگہ ساری کی ساری اپنی چھوڑا سا کیمرہ یہ سارے دکھا دیں یہ جہاں پر یہ عادثہ ہوا ہے میں اسی جگہ پر موجود ہے تو خونی دو میلوہ ہے جگہ پر جہاں پر آج سے تیر روز پہلے عادثہ ہوا ہے جس میں شہزاد صاحب ورف شہزادہ جو جن کی باڑی ابھی تک نہیں مل رہی ہے وہ جو اس کار میں یہاں پر عادثہ کا شکار ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک اس میں مشکل واقت ہے اس وقت ان کے کاروالوں کے لیے کہ ان کی باڑی کو تلاش کیا جا رہا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دل ملاقات ہوگی خدا حافظ